اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین جو کہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنیور افصول میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب انیلا آتی ہے میرے اپ کے پاس اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا جب تم ہم سے دور ہو گئی تھی بچھڑ گئی تھی تو ہم نے تمہارے بغیر ایک ایک دن کیسا گزارا جی ہم جانتے ہیں اس لئے اب تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ بھی بینہ باپ کے پلے میرے اپ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں ماں لیکن میں کیا کروں جب متصمی میرے بچے کو قبول نہیں کرے گا اور ماں بے گا مجھے اس بھر میں جگہ نہیں دیں گی مجھے مجبوراً اپنے بچے کی کفالت خود کرنی پڑے گی تم تو جانتی ہونا کہ انور بائی بھی تمہاری ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں میرے اپ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں بابا میرے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ تو جانتی ہیں نا اگر میں آپ بابا کی مدد لیتی ہوں تو متصمی کہہ ہی کہے گا کہ میں نے ہار مان لیا اور میں اپنے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو یہ بات سنتی ہے نیلا تو کہتی ہے کہ بیٹا اب ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے آنے ورپ سوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلمان بیگم آتی ہے ہیا کے پاس اور کہتی ہے کہ بیٹا تم تسلی رکھو انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی تو کہتی ہے ہیا ماں آپ اپنا وعدہ پورا کریں گی لیکن کیا متصمی مانے گا کیا وہ میرب اور اپنے بچے سے ملنے کے بعد آپ کی بات مان لے گا تو سلمان بیگم کہتی ہے کہ کیوں نہیں اسے مانا نہ ہوگا کیونکہ میں ماں ہوں اس کی اور ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیوی اس کی اولاد ہے اس کی اگر وہ ان کو اپنی زندگی میں رکھنے چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو ہیا کہتی ہے کہ لیکن مجھے تو اتراز ہے میں نہیں چاہتی کہ میرب کا ساہ بھی میری زندگی پر پڑھے سلمان بیگم کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا میرب نے بھی بہت بداشت کیا ہے تمہیں تم نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ لیکن اس نے صبر سے کام لیا کوئی وویلہ نہیں کیا تو کہتی ہے ہیا لیکن میں اسے بلکل بھی بداشت نہیں کروں گی ہیا کہتی ہے کہ ماں بیگم میں آپ کو پہلے بتائے دیتی ہوں کہ ہیا میرب اس گھر میں بلکل بھی نہیں آئے گی سلمان بیگم جو جباس ہوتی ہیں تو کہتی ہے کہ میں دم دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہوں بہت پرشان ہو جاتی ہے آخر میں تمہاری مانو جب مرتصم کی یہ سب دیکھیں گے آپ نیکس ایپسوڈ میں مزید نیکس ایپسوڈ دینے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملک کے بیلکل برس کریں تاکہ مریانی والی ہر نیو ویڈیو کو لائکشن آپ تک بہت سانی پوائنٹ آ رہے شکریہ اللہ